میں دوبارہ آپ کو یہ ریپیٹ کر رہا ہوں ضروری بار کہ جس ٹائم میں کہوں آپ کو کہ آپ نے اپنے اٹنڈنس مارک کرنی ہے تو چیٹ سیشر میں جا کے اپنا نام لکھنا ہے اور اپنا سی ایم ایس آئی ڈی لکھنا ہے نام نہ لکھے بے شک سی ایم ایس آئی ڈی لکھ دے اور پریزنٹ سر لکھ دے میں آپ کو یہ قویشن ریپیٹ کر رہا تھا کہ جنہوں نے شروع کی کلاسز نہیں لیتے تو یہ ان کے لئے ریپیٹ ہو جائے گا جو انیکویلیٹی سے ریلیٹڈ دو رولز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائن آف انیکویلیٹی کب چینج ہوتا ہے تو اس پارٹیکولر قویشن میں نا وہ دونوں آپ کے پاس پروپرٹیز یوٹیلائز ہو رہی ہیں سب سے پہلے آپ موڈولیس آپریٹر کو جب ختم کرتے ہیں آپ کے پاس موڈ آپ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایکوال ہو جاتے ہیں پلس مائنس ون کو تو میں نے بتایا تھا کہ پوزٹیو ون ہم رائٹ سائیڈ پہ رکھتے ہیں نیکٹیو ون ہم لیفٹ سائیڈ پہ رکھتے ہیں یہ سائن آف انیکویلیٹی اس حساب سے ہوگا ٹھیک ہے اب اگین فور ایکس کی ویلیوز کو ہم نے سالو کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس فائیو کو ختم کرنا ہے اس فائیو کو ختم کرنے کے لئے ہم نے پوری ایکویشن سے فائیو کو سبٹریٹ کرنا ہے اب فائیو سبٹریٹ کریں گے یہ مائنس سکس ہو جائے گا یہ آپ کے پاس مائنس فور ہو جائے گا اگلا کام ہم نے نا یہ ٹو کو بھی ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو مائنس ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے تو ہم پوری ایکویشن کو مائنس ون بائی ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے یا سیمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری ایکویشن کو ہم مائنس ٹو سے ڈیوائیڈ کرنے لگے تو اس کو مائنس ڈو سے ڈیوائیڈ کریں گے یہ پلس تری ہو جائے گا اور اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے یہ پلس ڈو ہو جائے گا jee širaz کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس آہ مائنس مائنس ڈو سے آپ نے کہہ نہ تو اس مائنس کی وجہ سے جس سائن آف انیکویلیٹی دے کہ یہ آپ کے پاس چینج ہو گیا گریٹر دن سے ایہ لیچ دن ہو گیا ٹکی کہ آپ آگے یہ آپ کے پاس ویلیو یہاں بھی یہ دونوں سائن چینج ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس one by x کی value آگئی تو ہمیں تو x کی value required ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا reciprocal لینا ہے تو آپ reciprocal لیں گے one by x سمپل x ہو جائے گا یہ سارے آپ کے پاس inverse ہو جائیں گے one by three and one by two یہ آپ کے پاس final answer آگیا اس کو real line کے اوپر sketch کیسے کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس یہ real line جس آپ کے پاس lower limit کیا تو منس infinity اپر positive infinity center میں آپ کے پاس 0 ہوتا ہے تو one by three اور one by two تو بہت ہی کم ویلیو آ رہی ہے ہم ذرا ایسے کہیں گے ایکس آم آم کہ آپ کے پاس let's suppose one جو ہے نا وہ یہاں ہے ٹھیک ہے تو پھر zero point five یہاں ہوگا آپ کے پاس اور یہ one by two zero point five کی equal ہے ٹھیک ہے اب یہ equal to نہیں ہے تو یہ open enter والا ہوگا ہم نے ایسے ایک hole بنانا ہے اور one by three zero point three کی equal ہے تو آپ کے پاس یہاں ہوگا وہ بھی ایک سکر hole بنے گا تو اس کی direction ایسے ہوگی اور اس کی اگین میں ماؤس سلک رہا ہوں توڑا سا مسئلہ ہوگا لیکن سمہا آپ کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہے ہم already class میں کر چکے ہیں جنہوں نے نہیں attend کے جس ان کے اس کیلئے اس particular question میں inequality بھی ہم solve کرے along with جو دو properties ہم نے discuss کی تھی کہ sign of inequality کب چینج ہوتا ہے تو اس کے اس کے حساب سے ہم اس کو کیسے sign of inequality چینج کریں گے اب اگین اس کا solution set کیا ہوگا تو solution set one by three سے one is x یہ کیا کہہ رابط کی x کی value اس سے greater ہے اور one by two سے less ہے تو one by two اور one by three کے درمیان اس کے جو input values ہیں وہ لائے کر رہی ہے with open interval open interval represent کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہم small bracket لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ یہ questions تھے یہ آپ یہ بھی board پر solve کی ہوئی تو اس کو آپ بے شک دوبارہ دیکھ لیں آپ کے پاس اس میں کوئی ایسے کوئی complication نہیں ہے یہ ہم already class میں کر چکے ٹھیک ہے اور یہ لائن کو پر اس کو sketch کیسے کریں گا اگر ایک ایک case میں ہے یہ اوپر والے کہ آپ کے پاس یہ one اور two کے درمیان یہ value ہے ٹھیک ہے یہ آپ sign of inequalities دیکھے یہ آپ کے پاس less than or equal to r ہے ٹھیک ہے اور اسے same question کو پھر یہ sign change کیا ہوا ہے نا تو آپ کے پاس یہ آپ کے اس کی value پھر solution set اس کا یہ آ رہے کہ one سے minus infinity تک مطلب یہ region کی value نہیں ہوگی اور اس سے outward دونوں سائٹ پہ جتنے بھی values ہیں آپ میں input x کی کر سکتے ہیں لائن کو ہم نے discuss کیا ہوا تھا کارٹیزن کوارڈینیٹ سسٹم کیا ہوتا ہے پلین کے اندر اور کس کوارڈرن میں کون سے آپ کے پاس value positive ہوتے کون سے negative ہوگی ٹھیک ہے اور delta x کیا ہوتا ہے distance between two points along the x-axis delta y کیا ہوتا ہے یہ بھی discuss ہو چکا تھا vertical line horizontal line پھر آپ کے پاس slope کی بات آگئی کہ slope آپ کے پاس non horizontal non vertical line ہوتا ہے at a time اس کے اندر run بھی ہوتا ہے rise کے run کے against rise run کے against rise ٹھیک ہے تو delta y divided by delta x کسی بھی line کے اندر slope کیسے find ہوتا ہے simple y سے y y2 سے minus y1 اور x2 minus x1 وہ ہمیں بتاتے کہ positive value کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چڑھائی ہے اوپر جا رہا ہے line اور negative value کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ down line ہے اس طرح یہ دو lines کے لئے یہ values already find ہو چکی ہے یہ اس کے لئے ہے اور یہ آپ کے پاس sorry یہ جو yellow ہے نا اس کے لئے یہ والا ہے minus three by four اور blue کے لئے آپ کے پاس یہ value آگئی ہے ٹھیک ہے یہ ہم already class میں کر چکے ہیں آگے پوائنٹ سلوپ equation ڈسکس کیا تھا آپ کے پاس پوائنٹ سلوپ equation تھا اس equation کو پوائنٹ سلوپ equation کہتے کیوں اس کے اندر آپ نے کسی line کی equation لکھنے تو اس میں آپ کو ایک پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے اور آپ کے پاس slope کی value چاہیے تو آپ کو یاد ہے ہم نے board کی اوپر equation کیا تھا ہم نے دو پوائنٹ کسی line کی اوپر اور ہم ان کے لئے سلوپ پوائنٹ کیا ہوا تھا ادھر تو چلو یہ already given ہے یہ point given ہے سلوپ given ہے نہیں given مطلب دو پوائنٹس given ہیں ایسے نا ایک line کی اوپر دو پوائنٹس کی value given ہے تو سب سے اگر سلوپ نہیں پتا ہو تو ان پوائنٹس سے پہلا ہم اس کے سلوپ کی value نکالیں گے پھر کسی ایک پوائنٹ کو کنشل کر کے equation کے اندر پوٹ کر کے equation نکالیں گے تو میں نے جو آپ کو کیا تھا نا یہ تو ایک اور ہے ادھر بھی میں نے آپ کو ایک line کی اوپر دو ڈیفرنٹ پوائنٹس لیت اور وہاں پروف کر رہا ہے تاکہ دو 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 پوائنٹس جب تک کسی ایک line کی اوپر ہو نا ان کا آپ کے پاس جو result ہے نا وہ same آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ دو یہ دو ہم نے یہ چیزیں پروف کر آئی تھی ٹھیک ہے تو اس question کو بھی دیکھ لیں مطلب آپ کو points دو given ہے اس line کی اوپر اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایک question لکھ لے پوائنٹس لوپ انٹرسیپٹ کی بات تو کلاس میں نہیں ہوئی تھی اس کو چلے آج ڈسکس کر لیتے آپ کے پاس the equation اس equation کو آپ کے پاس slope انٹرسیپٹ equation کہتے ہیں انٹرسیپٹ مین کہ وہ line یا وہ slope آپ کے پاس جو x اور y axis کو انٹرسیپٹ کرتے ہوئے cross کر رہے ہیں تو اس کو پھر ہم اس form میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر simple یہ slope کی value ہے اور یہ آپ کے پاس basic کے لیے آگے جا کے ہم جب scaling shifting graph کے پڑھیں گے تو یہ shifting ہوتی ہے کہ ایک line یا graph آپ کے پاس کتنے margin سے وہ positive side یا negative side shift ہو رہے ہیں تو اب آپ کے پاس نا کہ let's suppose ہمارے پاس یہ line کی equation ہے slope انٹرسیپٹ line کی equation ہے ٹھیک ہے اب اس میں نا آپ کے پاس ہمیں یہ required ہے کہ آپ کے پاس یہ x کو کا اس میں slope کی value کیا ہے اور اس کے آپ کے پاس x کو کہا انٹرسیپٹ کر رہے ہیں یا y کو کہا انٹرسیپٹ کر رہے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں نا کہ جدھر آپ کے پاس کوئی بھی line ہو وہ جب x کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں جس طرح ادھر یہ x کو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں نا تو ادھر y کی value کیا ہوتی ہے x ایکسس پہ y کی value کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے سر ہوتی ہے ویری گوڑ اور similarly یہ line ادھر y کو انٹرسیپٹ کرنے تو x کی value کیا ہوتی ہے زیرو تو کسی بھی equation کے نا آپ x انٹرسیپٹ y انٹرسیپٹ نکالنے کے لئے آپ نے سمپل یہ کرنا ہے اس equation کے اندر آپ y کو equal to zero کریں گے x کے لئے solve کریں گے وہ آپ کے پاس x انٹرسیپٹ آئے گا اور اس equation کے اندر آپ x کو zero put کریں گے تو وہ y انٹرسیپٹ کہا آپ کے پاس value نکالائے گی کہ وہ وہاں وہ کس پونٹ پہ یا ہوای کی مطلب کیا value ہے جدہ وہ intercept کر رہا ہو جو جو بھی graph ہم آگے پڑھیں گے جو آپ کے پاس اگر آہ 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 کارٹیزن coordinates term کے اندر x اور y x اس کو انٹرسیپٹ کر رہے تو آپ نے اس پونٹ کو پھر mention بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو again اس اس کو دیکھنا یہ اس طرح فارم میں ہم simple اس کو اس فارم میں لانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو اسے ہمیں slope کا وہ جو ویلی ہوتے ہیں وہ سلوک کے ویلی ہوتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ فائف وائف اپنی جگہ اور ایٹ ایکس کو ادھر لے گے تو مائنس ایٹ ایکس ہو گیا پونٹی اپنی جگہ اور یہ ایٹ کو ہم ادھر لیں گے تو آپ کے پاس سوری یہ فائف کو اس سیٹ پہ لیں گے تو ایٹ بائی فائف ہو جائے گا مائنس ایٹ بائی فائف تو یہاں سے آپ اس ایکویشن کو دس ون اور جو اوپر ایکویشن اس کو آپ کمپیر کرے ایکس کے ساتھ یا آپ کے پاس مائنس ایٹ بائی فائف ہے تو اس کا مطلب اس کا سلوک کیا ہے مائنس ایٹ بائی فائف ہے اور جو وائی انٹرسیپٹ ہے بی کی ویلیو بیسیکلی یہ وائی انٹرسیپٹ یہ کیا ہے یہ بی کی ویلیو تو آپ کے پاس یہ کیا ہو جائے گا یہ فور ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں اگر دو یہ تو آپ لوگ میرے میٹرک والی چیز ہے آپ کے پاس دو لائن اگر پرپینڈکولر ہوتا ہے ان کے درمیان سلوک کی ایکویشن کیا بنتی ہے ٹھیک ہے پرپینڈکولر لائن کی سلوک جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کی نیگٹیو ریسے پروکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر اس کی ویلیو فائف ہے تو اگر دوسرا لائن اس کے پرپینڈکولر ہے تو اس کی سلوک کی ویلیو ہوگی مائنس ون بائی فائی ٹھیک ہے ڈسٹنس فارمولہ بتایا تھا آپ کے پاس دو پوائنٹس کے درمیان ڈسٹنس تو یہ پیتا غورست ہے اور ہم سے یہ چیز ایکسپلین کر دی تھی کہ یہ اے ہوتا ہے یہ آپ کے پاس بی ہوتا ہے پیتا غورست نے کہا تھا کہ اس لائن کا اس سائیڈ کا ہائپورٹنیو اس کا سکویر ایکوال ہوتا ہے اس سائیڈ کا سکویر اور اس سائیڈ کا سکویر تو بیسکلی یہ ڈلٹا ایک سے ڈلٹا ایکس ایکوال ہوتا ہے ایکس ٹو مائنس ایکس ون کے یہ ڈلٹا وائی ہے مینس کے وائی کے اندر ویریشن جو کہ وائی ٹو مائنس وائی وائی نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دس ڈسٹنس کس کی ایکوال ہوگا آپ کے پاس جب یہ سکویر ختم کریں گے تو ان کے اوپر سکویر روٹ آ جائے گا تو اگین یہ ہمیشہ یہ سکویر ہو کے ویلی پوزٹیف ہوگی یہ بھی پوزٹیف ہوگی سکویر روٹ کا آپ لیں گے تو ہمیشہ پوزٹیف ہوگی اس ڈی انڈروٹ آ جائے گا ٹوینٹ انڈروٹ کے ایسے لکھ سکتے ہیں فائنل ویلیو آ جائے گی آپ کے پاس کلپیلیٹر ہے تو پیشہ اس کو سول کر دیکھیں فور پانٹ سمتنگ اس کے ویلیو آ جائے گی تو اس کو نا ہم آگے لے چلے اور یہ آپ کے ہم نے کہا سرکل کی ایکویشن کیا ہوگی تو سرکل پہرے بنت ہم بنا سکتے ایسے کہ نہیں تو ہم نے کہا یہ اگر ٹرائنگل ہو جائے نا یہ ریکٹینگل سوری ٹرائنگل تو ٹرائنگل کا ہائی پورٹینیوز کا ایسے روٹیٹ کر آپ کے پاس سرکل بن جاتے تو مطلب وہ جو ہائی پورٹینیوز دسٹنس بیٹوین ٹو پوائنٹس تو اس کو آپ سرکل کے اس ریڈیس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جسٹ ہم نے ان کے نام چینج کر دیتے کہ سینٹر پوائنٹ کو ہم ایچ کاما کیسے ریپرزنٹ کرتے ہیں ای تنک کلاس میں میں نے سی کاما ایچ لکھا ہوا تھا تو اس کو چلو چینج کر دا ہے کہ جو آپ دیکھیں گے نا تو یہ ایچ کاما کے ہے ٹھیک ہے میں نے ای تنک سی کاما ایچ کلاس کے اندر لکھا دا تو سی ایس فور سینٹر اور ایچ کاما کے اس کے کارڈینیٹس ویلی ہوں گے ٹھیک ہے اگر تو یہ اوریجن کی اوپر ہے تو مطلب یہ سینٹر ایسے اور جس سرکل ایسے اوریجن کی اوپر بنا ہو گا ہے سوری اس طرح ایسے اوریجن کے اوپر تو پھر یہ جو سی کاما ایچ اس کی ویلیو زیرو کاما زیرو ہوں گی تو ہم نے نا یہ ایکویشن وہی سیم تو سیم ہے جسٹر کے ویلیو چینج مطلب ویریابلز کے نام چینج ہو گئے ہیں یہ پھر سپیشل کیس تھا کہ جب آپ کے پاس یہ جو ریڈیس ہے نا ریڈیس ریڈیس وانو اور سینٹر جو ہے نا وہ آپ کے پاس سرکل کا اوریجن کی اوپر ہو تو پھر آپ کے پاس یہ یونٹ سرکل کی ایکویشن بنتی ہے اور جسٹ یہ آپ کا اگر سینٹر گیون ہے ریڈیس اور آپ کو پوائنٹ گیون ہے تو اس کی ایکویشن کیسے بنائیں گے تو یہ آپ سمپل ہے آپ کے پاس ایکزیمپل ہے اس سے پھر ملتا جو تھا یہ ایک ایک ایکویشن تھا کہ یہ مطلب اس ٹائپ کا ایکویشن تھا جس کو آپ اوپن کر یہ اے مائنس بی ہول سکوئر والا فارمولہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس ٹائپ کی کوئی ایکویشن آ جائے گی تو لیٹ سو بھو جے کوئی بھی ایکویشن ہے سرکل تھی اور اس سے پھر ہمیں کہا جا رہا تھا کہ بھائی آپ وہ جو سی کام ای ایچ کاما کہہ ہے سینٹر ویلیو اور اے یہ دو ویلیو آپ کیا کرے یہ فائنڈ کر دے یہ ان نون تھے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا تھا کہ سب سے پہلے ہم نا اس کو اس فارم میں لے آ رہی تھے کہ جو سرکل کی ایکویشن تھی تو جو ایکس ٹرم ہے اس کو علائدہ کر دیا جو وائی اس کو علائدہ کر دیا اس میں جو مسنگ ٹرم ہے اس کو ہم نے فائنڈ کرنے تو بیسیکلی اے مائنس ب ہول سکوئر والا فارمولا ہم نے اس کے ساتھ کمپیر کے دس اے پلس ب ہول سکوئر اور دس اے مائنس ب ہول سکوئر تو یہ ہم نے یہ فارمولا کون سہ لگانہ ہے جی جی پر مولا فارمولا جی سر فارمولا یہ ہے نا اے پلس ب ہول سکوئر یہ میٹرک میں بہت مہت میں خیال سیوند ایڈ میں پڑھاتے وہ ایک وال ہوتے اے سکوئر اور پلس ٹو اے بی میں ماؤس سے لکھ رہا ہوں تھوڑی بہت گزارہ کر لے آپ جو بھی جس طریقے سے میں نظر آ رہے پلس بی سکوئر ٹھیک ہے اب اس میں مینز کی مسنگ ٹرم کیا ہے نا تو ان دونوں میں آپ کے پاس یہ جو سکوئر والا دوسرا ٹرم ہے نا یہ مسنگ ہے اب وہاں ویریابل کے نام کچھ اور ہے لیکن آپ اس کے ساتھ کمپیر کے یہاں وہاں ایکس اس ٹرم اس ٹرم کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں نا کہ ٹو ڈاٹ ٹو ڈاٹ ایکس لکھ سکتا ہوں کہ نہیں لکھ سکتا ہوں ٹو ان ٹو پھر فور آتا ہے نا تو اب یہ دیکھ کہ یہ والا ٹرم کے پاس یہ فارمولے والا ٹو ہو گیا ٹھیک ہے اور ایکس کی بجائے ایکس ہو گیا تو مینز کی یہ جو ٹو ہے نا اس میں مسنگ ہے سمجھ رہے ہیں بھائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ اس سے کنفیوز نہیں ہو نا انہوں نے 4x2 کیا ہوئے تو 4x2 2 ہی ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ نا کہ آپ اس سیٹ پہ بھی 2 سکوئر کر دیں اور تو اب اگر آپ اس سیٹ پہ ایڈیشنل یہ کام کریں گے 2 سکوئر ایڈ کریں گے تو ایکویلیٹی کے دوسری سیٹ پہ بھی 2 سکوئر ہوگا یہاں یہ 2x4 سے ویسے بھی 2 ہی آتا ہے نا تو 2 سکوئر در اس کو اس طرح سمپل ویسے کریں یہاں اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں اس کو ہم ایسے لیکھ سکتے ہیں کہ 2.3.y ٹھیک ہے تو اب اس کا 2 تو فارمولے والا ہوا y یہ ہو گیا تو اس کا مصلا جو missing term ہے وہ یہ 3 ہے تو 3 سکوئر ہم یہاں ایڈ کریں گے 3 کا سکوئر اور 3 کا سکوئر دوسری سیٹ پہ ہوگا تو یہ ویسے آپ اس minus 6 by 2 نظر آ رہا ہے لیکن minus 6 by 2 آپ دے پاس کس کی ایکوال ہوتا ہے 3 کی ایکوال ہوتا ہے ٹھیک ہے plus 3 ہم کریں گے کیونکہ سکوئر آپ لے رہے تو سکوئر ویسے بھی negative کا بھی positive ہوتا ہے positive کا بھی positive ہوتا ہے تو جس طریقے سے میں نے board پکیا تھا آپ اس کو follow up کرے گے آپ کے پاس وہی values آ رہی ہے تو اس equation کو آپ دیکھیں تو this is basically a plus b whole square اور اس کو آپ دیکھیں تو a minus b whole square اور ان سب کو آپ add کریں گے یہ term تو آپ کے پاس 16 آ جائے گا اب اس کو اس equation کے ساتھ previous slide میں اس کے ساتھ compare کریں گے اس والے equation کے ساتھ اس میں h اور k دونوں دیکھیں تو اب یہاں دیکھیں یہ plus ہے اس کا مطلب اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ minus minus two لکھ سکتا ہونا تو اس کا مطلب جو h کی value ہے وہ کیا ہے وہ minus two ہے اور جو k کی value ہے وہ کیا ہے وہ plus three ہے تو h اور k minus two comma three ہو گیا اور جو a کی value ہے 16 کو ہم four square لکھ سکتے ہیں تو a کی value ہو جائے گی four square ٹھیک ہے یہ بہت پہلے کیوئی تھی چیزیں functions ڈسکس کیا ہوا تو آپ کے پاس function کیا ہے آپ کے پاس جو input لے اور آپ کے پاس اس کو پر یہ operation ہو اس box کے اندر اور آپ کو output کی کوئی value دے لے اور اس کی example for example آپ area find کرتے ہیں تو area آپ کے پاس جو a آپ کے پاس ہے وہ output ہے جو آپ کے پاس area depend کرتے ہیں پائی تو constant ہوتے ہیں تو circle کے radius کے اوپر depend کرتے ہیں اب radius آپ کے پاس اس کی value کم ہوگی تو area کم ہوگا اس کی value زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس area زیادہ ہوگا تو r آپ کے پاس independent ہے جو اینڈپینڈنٹойдو value لیتا ہے اور جو a وہ depend کرتا ہے اس r کیوب پر تو جو input values ہوتے r کی اس کو ہم یا کسی بھی function کی جو input value ہوتے ہے اسے ہم اس کا domain کہہتے ہیں اور جو output کی value ہوتے اسے ہم range کہتے ہیں output آپ کے پاس dependent ہوتے ہیں اور جو انپٹ ہوتے ہیں وہ independent ہوتے ہیں کیا کیا اس میں input کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں تو مطلب ہمارے پاس فنکشن کے اندر جب بھی ایکس کے بھی ڈینومینیٹر میں آئے کسی بھی فارم میں ہو پلس ہو رہا ہو سکوئر ہو رہا ہو ایڈ سبٹریکٹ ہو رہا ہوں تو ادھر کوئی لازمی ایسے کوئی ایکس کی وی نہیں ہوگی جدھر ڈینومینیٹر کو وہ زیرو کر دیتے تو وہ انڈیفائن انپوٹ ہوتے ہیں اسے ہم نے ایوائیڈ کرنے اور جو انڈر روٹ کے اندر جب مائنس آتے ہیں مائنس کی وجہ سے کیا ہو جاتے کہ وہ آئیوٹ آ جاتے ہیں کمپلیر ایمیجنری بن جاتے تو اس کو ایوائیڈ کرنا ہے یہ قویشن سارے ہم نے ڈسکس کیتے بورٹ کے اوپر کہ ایکس سکوئر اس کا ڈومین کیا ہوگا ڈومین کیا کہ انپوٹ کر سکتے ہیں تو بس سارے ایریل نمبر اس کے اندر انپوٹ کر سکتے ہیں اور اس کا رینج کیا ہوگی اس ہم نے پلوٹ کیا تھا اگلے سلائیڈز میں اس کی پلوٹنگ گراپ وغیرہ آ رہا ہے تو اسی آگے ان کی گراپ آ رہا ہے کونسٹنٹ کا گراپ کونسٹنٹ کوئی بھی فنکشن آپ کہتے ہیں ایکس ایکول ٹو فائیو ٹین وٹیور تو کونسٹنٹ کا گراپ ایسے سٹریٹ بنے گا کہ ایکس تو چینج ہو رہا ہے لیکن وائی کی ویلی کیا ہے وہ چینج نہیں ہو رہی ہے کونسٹنٹ وہ فنکشن ہوتا ہے جس کا سلوپ کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے من کے ہوریزنٹل لائن کے اندر چڑھائی تو نہیں ہوتی تو اس کی سلوپ کی ویلی کیا ہوگی زیرو ہوگی ایکس کو ڈسکس کیا ہوا تھا یہ والا آپ کے پاس وائی کی وی ویلی ہوگی جو ایکس کی ہوگی تو اس کا ڈومین سارے سارے ریال نمبر اس کے اندر انپوٹ کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ کوئی چیز ملٹیپلائی ہوگی پوزٹیف ہوگا تو سلوپ بڑھے گا اب ون ہے تو سلوپ چڑھائی کم ہے اب ٹو ہوگا تو دیکھیں چڑھائی زیادہ ہو جاتی ہے سمجھے رہے ون بائٹ ہوگا تو کم ہوگا یہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ اس حساب سے مائنس ہوگا تو آپ کے پاس یہ ڈاؤن سلوپ ہوگا یہ اپ سلوپ ہے یہ ڈاؤن سلوپ ہوگا تو ان سب کا آپ کے پاس ڈومین رینج سب کا سیم ہی ہے یہ ایکس کا ہے کچھ یادہ رہے کلاس میں ہی سارے چیزیں کی تھی فور ایس ایکول ٹو این یا سر یہ دیکھیں ایکس فور کا ایکس فائیو کا میں نے آپ کہا تھا ہی جو پاور آپ کے پاس اور نمبر ہوگا تو اس شیپ کا بنے گا اور جو سکوئر ہوگا اور مطلب ای ون ہوگا ای ون نمبرز ہوں گے تو ان کا ایسی یو شکل بنتا ہے جیسے یہ پاور انکو سکس ہوگا یہ وہ نا تو اگین یو مطلب ڈومین اور رینج اس فیملی کا یہ ایکس سکوئر ایکس ورین کا ڈومین رینج کیا ہوگا سیم ہوگا پاور فانکشن کے اندر دوسری ضروری بات یہ جب بھی آپ ڈاٹس کو ہائلائٹ کر ایک گراف بناتے ہوئے تو ضروری بات ہے کہ ان کو ملانا کیسے تو میں آپ کہتا کہ جب بھی آپ جب بھی میں جب بھی آپ ڈاٹس کو ملائے سوائے ایکس کے کہ اگر دو پوائنٹ ہو ایسے اور ایکس کی پاور کیا ہو ون ہو تو ان کو آپ نے سٹریٹ لائن ایسے ملانا ہے سٹریٹ لائن ٹھیک ہے اس کے علاو یہ پتہ نہیں کیسے بن رہے میں لے کر رہا ہوں نا صرف جب ایکس کی پاور ون ہو تب ہی پوائنٹ جیانے اسے سٹریٹ ملیں گے اس کے علاوہ کرو شیپ بنیں گے بس یہ بات یاد رکھنی ہے یہاں یہ بات سمجھائے گے کہ یہ سٹریٹ یہ غلط ہے یہ پوائنٹ جیسے وہ سٹریٹ ملا رہے تو یہ غلط ہے ایسے ٹیڑے پیڑے کر کے بھی نہیں ملا سکتے یہ جو سکوئر ہے نا ایکزیکٹلی یہ والا کہ آپ ایسے سکوئر کر کے بنا ہوگی یہ ون بائی ایکس کا تھا کلاس میں ڈسکس ہو چکا تھا ون بائی ایکس سکوئر پہ سوچ سیم ٹو سیم ہوگا آپ کے پاس یہ والی ویلی ون بائی ایکس کا پھر اس کا ڈومین آپ کے پاس چینج ہو جاتا ہے ایکس میں زیرو کو چھوڑ کے سارے آپ کے پاس اس میں انپوٹ کر سکتے ہیں اس نیکٹیو نمبر کا آپ جب نیکٹیو نمبر کا سکوئر لیں گے تو نیکٹیو نمبر کا سکوئر کیا ہو جاتا ہے وہ پوزٹیو ہو جاتے تو باقی یہ اس طرح اور یہ دوسرا سیڈ پہ آپ کے پاس پوزٹیو سیڈ پہ چلا جائے گا اس کا رین چینج ہو جائے گا یہ اب زیرو سے ہوگا پوزٹیو انفینیٹی تک زیرو بھی انکلوڈ نہیں ہے اور انفینیٹی بھی انکلوڈ نہیں ہوتا اس کا رین چینج ہو جاتا ہے یہ سکوئر روٹ دیکھنا اگر پاور میں ون بائی ٹو ہو تو سکوئر روٹ کا بتا ہے تھا نا ایکس کی پاور ون بائی ٹو اس کو ہم یہ بیسکل سکوئر روٹ ہوتا ہے نا ون بائی ٹو پاور میں یہ ڈسکس کیا تھا کیو بیک روٹ نہیں کیا تھا یہ ہم کلاس میں پھر کریں گے کبھی ٹھیک ہے اس میں ٹیبل بنانا ماؤس سے مشکل ہے تو اس کو کلاس میں پھر ڈسکس کریں گے اور یہ باقی بھی کلاس میں کریں گے اس میں جارہ ٹیبل بنانے اس وقت ٹائم بھی توڑے اور ماؤس سے لکھنا مشکل ہے توڑے تھو آگے جا ان کو آگے جس دیکھ لینا ہے ان فنکشنس کو اس کو بھی کلاس کے اندر ہو کریں گے لیکن پیپر کے اندر ہے اس کو کمپلیکیٹڈ کوئی ایسی نہیں آگا کس کو آپ گراف بھی کرنے پاورینامیل فنکشنس کیا ہوتی ہیں یہ تو آچھا یہ جو پڑھا ہے نا وہ میں یہ ایکسپنینشل فنکشن یہاں دے ٹی کی پاور ایکس ٹی کی پاور ایکس ٹو کی پاور ایکس کرائی تھا یہاں دے بھائیں یہ سر اچھا اگر پاور مائنس تو وہی سیم ایلاو ریکارڈنگ سپنا ہے میں مجھے ریکویسٹ ٹو ریکارڈ اس میٹنگ لوگ کلی آپ نہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں اچھا تو بارحال اس کا ڈومین رینج یہ کافی ڈیٹیل سے ڈسکس ہو چکا تھا اور اس کلاس میں سٹینز زیاد ہاتی تو آئی تنگ سب کو یہ یاد ہوگا اس کے اگن جو آپ کے پاس انورس فنکشن ہوتے وہ آپ کے پاس لاغریتمنگ فنکشن بیسیکلی کیا ہے وہ ایکسپنینشل فنکشن کا انورس فنکشن ہے ایکسپنینشل کیا کر رہا تھا انپوٹ کی ویلیو کو نا انکریز کر رہا تھا یہ بڑی ویلیو کو چھوٹا جہاں سے جو ویلیو آپ کے پاس جیسے ٹین کی پاور ٹو آپ کے پاس آپ کے پاس ہندرڈ آتا ہے ٹو کی وجہ سے آئے نا بیس تو کونسٹنٹ ہوتا ہے پاور ویریابل ہوتا ہے تو کونسی ویریابل کی وجہ سے یہ ہندرڈ آ گیا ٹو اب اس ٹو کو کیسے نکالیں گے ہم اس ہندرڈ کا جب لاغ لیں گے نا تو آپ کے پاس وہ آ جائے گا ٹو آنسر آ جائے گا ٹیک ہے یہ ٹیبل میں سارا بورٹ کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کچھ فنکشنز آپ کو گیون ہے نا اور اس میں پوچھا جا رہے نا کہ یہ کونسے فنکشن ہے یہ کونسا فنکشن ہے تو اب میں نا رینڈم لی آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں چیٹ میں جا کے مجھے نام تو نہیں پتا عبداللہ یس رب مجھے بتائیں نا کہ یہ والا کونسا فنکشن ہے عبداللہ سن رہا ہے عبداللہ نہیں جواب دے رہا تو آنس زاہد بتائیں شعباز یہ کونسا فنکشن ہے پورا یہ سر ایکسپنینچل فنکشن ہے ایکسپنینچل فنکشن ہے سیون کی پور ایکس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کونسا فنکشن ہے زیڈ کی پاور سیون یہ سر پاور فنکشن ہے اور یہ ہم نے ویسے پڑھ نہیں پہنچیتے لیکن آج ابھی اس میں ڈسکس کرتے ہیں یہ ٹرائگنومیٹرک فنکشن ہے سائن کاؤز یہ پاولینامیل فنکشن ہے ٹھیک ہوگیا اچھا اب ٹرائگنومیٹرک فنکشن کو دیکھیں کتنا ٹائم بچا اس سیشن میں ای تنگ یہ پورٹی منٹس بات پھر بند ہو جاتا ہے میں نے ویسے ترٹی منٹس کا یہ سیشن کھولا ہوا ہے تو بس ٹین منٹس مور یہ ٹرائگنومیٹرک فنکشن ختم کرتے ہیں سارے سن رہے ہیں یس سر اچھا جی ٹرائگنومیٹرک فنکشن اگین اس کا نہ یہ سارا ریلیشن سرکل کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ٹرائگنومیٹرک فنکشن سائن کاؤز اور یہ فارمولیز آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے میٹرک کے اندر سائن تیٹا اپوزیٹ سائیڈ ڈوارڈ بائی ہائی پورٹی نیوز کاؤز ایکول ہوتے ان کو اگر ہم نہ ویریابل کے نام دے زیادہ آسان ہو جاتے اس کو اگر ہم اے کہہ دے اس کو ہم بی کہہ دے اور اس کو ہم سی کہہ دے تو یہ سائن آپ کے پاس ایکول ہوتا ہے بی بائی سی بی ڈوارڈ بائی سی اور یہ کاؤز ایکول ہوتا ہے اے ڈوارڈ بائی سی اور یہ جو ٹینجن ہے یہ آپ کے پاس ایکول ہوتا ہے بی ڈوارڈ بائی اے اس کو آپ ایکس اور وائی بھی کہہ سکتے مرض یہ جو اس طریقے سے آپ کو آسان ٹھیک ہے اور پھر یہ کوئی سیکن یہ انورس ہو جاتے ہیں نا یہ سارے چیزیں الٹے ہو جاتے ہیں کہ کوئی سیکن سیکن اور کوئی تینجن کیلئے اب آپ دیکھیں کہ کہانی سٹارٹ ہوتے ہیں اور بیسکلی ٹرائنگل سے یہ ٹرائنگل ہو گیا ٹھیک ہے اور ٹرائنگل کا یہ جو سیڈ ہے ہائی پورٹنیوز اگر اس کو جیسے ہم ایدھر ایکس ایکس آہ کارٹیزن کو میں رکھ لیتے ہیں اور اس میں نا اس کو اوریجن کو فکس کر کے یہاں اور اس کو ایسے روٹیٹ کر دے تری سکسٹی تو آپ کے پاس سرکل بن جاتے ہیں ٹھیک ہے مینز کہ جو سرکل کا ریڈیس ہے نا وہ آپ کے پاس اس ٹرائنگل کا کیا ہے وہ آہ ہائی پورٹنیوز ہے اب اگر اس کو نا کارٹیزن کوارڈینیٹ سسٹم میں ہم نا ان پوائنٹس کو ریپریزنٹ کر دے اور یہ یونٹ سرکل کے لیے ہم اس کیا ہے وہ ون ہے یونٹ سرکلی سے ہم تب کہتے ہیں جب یہ آپ کہیں کہ یہاں سے یہاں تک کی جو یہ لند ہے یہ کیا ہے یہ ون ہے تو یہاں آپ کے پاس ایکس ایکس اس کو پر اس کی ویلیو کیا ہوگی یہاں ایکس کی ویلیو کیا ہوتے ہیں ون ہوتے ہیں یہاں وائی کی ویلیو کیا ہوتے ہیں زیرو ہوتی ہیں یہاں ایکس کی ویلیو زیرو ہوتے ہیں اور وائی کی ویلیو کیا ہوتے ہیں وہ ون ہوتی ہیں یہاں ایکس کی ویلیو آپ کے پاس minus one ہوتی ہے اور y کی ویلیو کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے یا آپ کے پاس y کی ویلیو minus one ہوتی ہے اور x کی ویلیو کیا ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے کسی کو سمجھا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں Yes sir جس کین پوانٹس کو نا وہ highlight کر دی اب اگر ہم angle کی بات کریں نا اس theta کی یہ اگر آپ theta کو vary کر دے تو یہ point vary ہو گر نا point p of xy ہے یہ vary ہوگا اگر theta zero ہوگا تو یہ xy یہاں لائی کرے گا ٹھیک ہے 45 ڈگری ہوگا جو تقریباً یہاں آئے گا 90 ڈگری ہوگا یہاں 90 ڈگری ہوگا 90 ڈگری کو ہم ریڈین میں پائی بائی ٹو لکھ سکتے ہیں نا لکھ سکتے ہیں نا اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ 3 پائی بائی اس کو ہم 2 پائی لکھ سکتے ہیں 2 پائی اور یہ جو تڑھ ہے یہ آپ کے پاس 3 پائی بائی تو اس کو ہم ویسے کلاس میں بھی جب آئیں گے دوبارہ ریپیٹ کریں گے لیکن اب یہ چونکہ ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ یہ جو گراف سے نا اس ایگزیک تو آپ کو وہاں بورٹ پہ پدنے بنتے ہیں یا نہیں لیکن یہ سارے چاہے اب پورا سرکل جب کمپلیٹ ہوگا تو آپ کے پاس وہ ایک وال ہوتا ہے 2 پائی کے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس دیکھ اس کا اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اگر ہم نا سائن کا وہ بنا لے ٹھیک ہے سائن تو سائن کس کی ایک وال ہوتا ہے یہاں آپ دیکھیں اپوزر سیٹ بی بائی سی کے ٹھیک ہے تو ہم ہر ویلیو کی اوپر آپ نا کیا کریں بیگو پر سی کو ڈیوائے کا دیکھ جہاں بی کیو مطلب یہ بی کی ویلے اگر آپ کی پاس کیا ہے یا ایکس اور وائی کی ویلیو easily ہیں جس کو ہم یہ اس کو ایکس کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں y کہہ سکتے ہیں ایک سیکنڈ آگے اگر یہ ہے یہ ریڈیا ہے اور ان کا آئیڈیا ہے لوگوں کو ڈگری اور ریڈیان کا پائی ایکوال ہوتے ون ایٹی ریڈین کے یس سر اچھا اب اگر میں اس کا ٹیبل بنا لوں جو کہ ماؤس سے بڑا مشکل ہوتے لیکن میں چلے کوشش کرتا ہوں ابھی ٹائم بھی تھوڑے میرا اگلا سیشن سٹارٹ ہونے لگائے یہ آپ کے پاس سائن زیرو زیرو کی ایکوال تھا یہ پتا تھا کہ نہیں تھا آپ کو اور سائن پائی آپ کے پاس سائن پائی بائی ٹو ون کی جو نائن ٹی سائن کا وہ ٹیبل یاد ہے میٹرک میں پڑھا جیسے کیسے بھی بند رہے ہیں ہم کوشش کریں گے اب لوگ کے کوئی اور کلاس تو نہیں ہے ابھی ہے سر ہے کس کی ہے کمیونکیشن سکلز کی ہے یا سر اچھا چلے پھر اس کو میرا بھی کلاس سٹارٹ ورسٹورن میسیج کر رہے نا اس سیشن کو آج اینڈ کرتے ہیں ہماری دوسری بھی کلاس ہے نا تو اس کی اوپر اس کو شیئر کر دیں گے اس میں یہ کمپلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سر اٹینڈنس لے لیں اٹینڈنس آپ نے وہ مارک کر دے جلدی چیٹ کے اندر یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں ورسپ گروپ پہ کریں سر نہیں نہیں ایدھر ہی کر لے یہ ایدھر میرے پاس خود ہی فائل جنریٹ ہو جاتی ہے اوکے سر جلدی لگا لے میں سیشن اینڈ کرنے لگا ہوں جلدی لگا ہوں